اسلام علیکم فرینڈز ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو پیش کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ دیر مت کریں میری چینل کو ابھی سبسکرائب کریں میں نے آپ کی سہولت کیلئے چینل کا لوگو لگا دیا ہے ویڈیو کے رائٹ سائٹ پہ آپ اس پر کلک کریں گے تو چینل سبسکرائب ہو جائے گا تاکہ میری جتنی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ اسے آسانی سے واش کر سکیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج جو ہمارے ویڈیو کا عنوان ہے آپ نے بہت خوبی دیکھ لیا ہوگا ویورز مہواری کی دنوں میں سیکس کرنے کے بارے میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا سوال کیسے تھی تو آج اسی ٹاپک پہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ مہواری کی دنوں میں لڑکی کی قریب جانا نہیں چاہیے ایک بھی فائدہ نہیں الٹا بہت سارا نقصان ہی نقصان ہے ایک تو مہواری میں عورت کو پانی اور خون مکس ہو کر آتا ہے کہ عورت کی بھی اندر کے بہت سی جرسیم بھر نکلتے ہیں اور جب اسی دوران آپ سیکس کریں گے تو بہت سارے جرسیم آپ کی طرف شامل ہوں گے جس سے آپ کے عزوے خاص پر دانے الرجی وغیرہ ہوگی بہت پرابلم ہوگا یہ بات بھی سچ ہے کہ مہواری میں عورت کے ساتھ سیکس کرنے سے وہ اور بھی پرابلم کا شکار بن سکتے ہیں اب اس میں بعض عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ دورانے ہیس سیکس کریں گے لیکن یہ بالکل غلط ہے دورانے ہیس سیکس کرنے سے مرد اور عورت دونوں مختلف بیماریوں میں مقتلع ہو سکتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کونسی بیماری میں مقتلع ہوئے ہیں دورانے ہیس سے مرد کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے قرآن پاک میں بھی اللہ کا حکم ہے عورتوں کی مہواری کی دنوں میں ان سے دور رہو وہ نہ پاک ہوتی ہے جب تک عورت پاک نہ ہو جائیں ان کی ساتھ دوری قائم رکو جب پاک ہو جائیں ان کے نزدیک جاؤ بے شک اللہ نے تم کو حکم دیا ہے توبہ کرنے والوں کو اور صاف سترے رہنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے ان عملی باتوں پر دہان لازمی رکھے اور مہواری کی دنوں میں پھریز رکھے بہت بہتر رہے گا کیونکہ دورانے ہیس سیکس کرنے سے مرد کے عضو یعنی نفس کو بہت بیماریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے کیونکہ لڑکی کی شرمگاہ سے آنے والا خون ایک وائرس ہوتا ہے جس سے بہت بیماریاں پھیلتی ہے اور عورت کو بھی پریز نہ کرنے پر لکوریا جیسی خطرناک بیماریوں سے لڑنا پڑتا ہے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ